بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیرا ویڈیو چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج ہم جو ریسپی بنائیں گے یہ بنانے میں نہائیت ایزی ہے آپ اس کو لنچ کے طور پر بھی نے سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں یہ بنانے میں بھی نہائیت ایزی ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی یہ آپ کے لئے مفید ہے یہ دیکھیں جی آپ کو پیاز نظر آ رہے لیکن ریسپی بتانے سے پہلے میں نے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ دیکھیں جی پیاز ہے میں نے بڑے سائز کا لیا اس کی اس طرح کٹنگ کر لیا پیاز کے ساتھ ہی ٹماتر ہے اس کے بیج نکال کے میں نے کٹنگ کی ہے شملہ میرچ شملہ میرچ یہ بھی ایک عدد میں نے لیا ہے شملہ میرچ کے ساتھ ہے سورک میرچ ون این ہاف ٹیبل سپون میں لیا ہے دھنیا پورڈر زیرا پورڈر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی میں نے ہاف ہاف جو ہے نا ٹیبل سپون لیا ہے اور نمک جو ہے یہ کورڈنگ ٹو ٹیسٹ ہمیشہ استعمال کریں اور آٹا آٹا یہ ٹو ٹیبل سپون ہے یہ وہی آٹا ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں روٹیپ کانے کے لیے گندم کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے پیاس کی یہ گول سے چھلے بنا لیے ان کو چھیل کے اس طرح میں نے کٹنگ کر لیے یہ دیکھیں یہ بھی آپ نے جتنے بنانے ہیں جتنے آپ کو ریکوائیڈ ہے اتنے آپ کٹنگ کر لیں اس کے علاوہ یہ میں نے پانچ عدد یہ انڈے لیے یہ دیکھیں میں تھوڑا سا ہلکا سا ان کو پھینٹ لیے اور باقی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو مسالہ جاد بتائیں ہیں یہ ساری چیزیں ہم اس میں ایگ میں ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ساری چیزیں میں نے ایگ میں ایڈ کر لیے جو جو میں نے آپ کو بتائی تھی یہ میں نے اس میں شامل کر لیے بس یہ والا پیاس جو ہے جو اس طرح کٹنگ کیا ہے سرکل میں یہ ہم الاجرکھیں گے یہ دیکھیں میں نے کڑھائی لے لیں فرائی پین لے لیں بے شک آپ تبوے پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے ہلکا سا تیل جو ہے گھرم کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے پیاس رکھا ہے جو سرکل میں کٹا ہے اور اس میں امیزہ ڈال دیا ہے یہ تقریباً آپ نے دو منٹ ادھر سے پکنے دیں ہلکی آنچ رکھنی ہے جب آپ کو لگے یہ گورلن براؤن ہو گیا ہے پگ گیا ہے تو آپ نے اس کی سائیڈ چینڈ کر دینی ہے یہ دیکھیں میں نے سائیڈ چینڈ کر دیا یہ بھی پتریں ہلکی آنچ پہ لیں جی ہماری مزیدار سی ریسپی تیار ہے بلکل یہ دیکھیں ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اسے چاہے تو افتاری میں بنا لیں یہ پانچ سے دس منٹ اور یقین کریں کہ اتنی مزیدار ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی یہ دیکھیں بچوں کو لنچ پہ بنا کے دے سکتی ہے جو بچے ایک نہیں کھاتے آپ ان کو اس طریقے سے بھی بنا کے کھلا سکتی ہیں یہ دیکھیں آپ نے آنچ اس دوران میں ہلکی رکھنی ہے لیکن اتنی ہلکی نہیں رکھنی کہ جو آپ کا انڈا اور آٹا وہ کچھا رہ جائے درمیانی آنچ پہ پکائیں لیکن تیل آپ کا جو ہے وہ گرم ہی رہنا چاہیے یہ دیکھیں موسیقی